صوفیاء کا طرق یہ تھا کہ وہ ذرا محتاط زندگی گزارتے تھے اپنی خواہشات پر قابو رکھ کے ذرا چلتے تھے انہوں نے نہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا بکھرتی چھوٹتی ان کی خواہشات نہیں تھی مسند احمد میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی حضور ارز کرتے ہیں مالک مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مفتلا کر دے ایک خواہش پوری کرے تو دوسری بندے کی خواہش بن جاتی ہے وہ پوری کرے تو تیسری بن جاتی ہے اے اللہ اس خواہش سے بچا جو ایک اور خواہش میں جائے میرے عزیز محتاط طرز زندگی ایک کو ذرا کم کر دے گی سامنا محتاط طرز زندگی یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علم و عمل کے بعد اخلاص والا وقت گزارتے ہیں وہ محتاط بولنے میں بھی محتاط کھانے میں بھی محتاط معاملات زندگی میں بھی غیر محتاط نہیں جب ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا جی یہ مہربانی فرمائیں جی آپ پیسے جیبوں میں رکھیں ہماری بات تو سنیں آپ توجہ کے ساتھ سبحان اللہ یہ بات سننا زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے اٹھ سنانی بیٹھے ایک منان سے میری بات پر تھوڑی گوھر کریں محتاط ہمارے حفظہ کیا ہوتا ہے تقویٰ کہتے ہیں یہ اختیار کو ہیں قرآن مجید میں جو درجلوں مقامات پر قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کا کہا تقویٰ کہتے ہیں محتاط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ تقویٰ کا ذکر قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ آیا تو بتائیے تقویٰ کیا ہے حضرت عبی بن قاب کہنے لگے حضور آپ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اگر میرے ذمہ لگایا ہے تو پھر میں ارز کروں گا کہ اگر انسان نے کھلا لباس پینا ہو اور ایسے رستے سے گزر رہا ہو جو رستہ تنگ ہو اور دونوں جہنب کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو حضور بتائیے کہ اگر وہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے ذرا اپنے آپ کو سمیٹ لیں تھوڑا دائیں بائیں نظر رکھیں ذرا محتاط ہو کے گزر جائیں تو حضرت عبی بن قاب کہنے لگے بس حضور جو بندہ محتاط ہو کے گزر جائے اسے متقی اور پریزگار کہا بس حضرت عبی بن قابل